فیدان درود و سلام صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج الثالقین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے والبشرفی وجہی اور حالت یہ تھی کہ خوشی کے آثار آپ علیہ السلام کے چہرہ وابدحا سے عیاء تھے فقالا انہو جاءنی جبریل فقالا اور فرمایا کہ جبریل میرے پاس حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے اِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ آپ کا رب فرماتا ہے اَمَّا جُرْدِيكَ يَا مُحَمَّد اے محمد صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا تم اس بات پر راضی نہیں اَلَّا يُصَلِّ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِّنْ اُمَّتِكَ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرَا کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک بار درودِ پاک بھیجے تو میں اس پر دس بار رحمت بھیجوں اور اگر وہ آپ پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر دس بار سلام بھیجوں صلو وللحبیب صل اللہ تعالیٰ علیٰ محمد وعلى آلہ وآصحابہ وآلہ وسلم میرے مدین چنے کے ناظرین کس قدر خوشبخت ہے وہ شخص جو حضور جانِ عالم صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درودِ پاک پڑھ کر خود کو اللہ عز و جل کی دس رحمتوں کا سزاوار بنا لیتا ہے حالانکہ اولین و آخرین کی انتہائی تمنا تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل کی ایک خاص رحمت ہی ان کو حاصل ہو جائے تو ذہے نصیب بلکہ اگر عقل مند سے پوچھا جائے کہ ساری مخلوق کی نیکیہ تیرے نام آمال میں ہوں تو تجھے یہ پسند ہے یا یہ کہ اللہ عز و جل کی ایک خاص رحمت تجھ پر نازل ہو جائے تو یقیناً وہ اللہ عز و جل کی ایک خاص رحمت کو پسند کرے گا اور پھر یہ فضیلت تو ایک بات درودِ پاک پڑھنے والے کو حاصل ہوگی کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور دس رحمتوں کا نزول ہوگا تو اس بندہِ مومن کے کیا کہنے کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت سے درودِ پاک پڑھتا ہوگا مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان مرآت المناجیح میں اس حدیثِ پاک کے تحت فرماتے ہیں رب کے سلام بھیجنے سے مراد یا تو بذریہ ملائکہ اسے سلام کہلوانا ہے یا آفتوں اور مصیبتوں سے سلامت رکھنا حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوش خبری اس لیے دی گئی کہ آپ کو اپنی امت کی راہ سے بہت خوشی ہوتی ہے جیسے کہ اپنی امت کی تکلیف سے غم ہوتا ہے مذکورہ حدیث اس آیت کی معاید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْتَ يُعْقِيكَ رَبُّكَ فَتَعْضَا ترجمع کنزو الائیمان اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے حضرتِ صدرُ الْأَفْاظِلْ مولانا سید محمد نائب الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الحادی خزائنِ عیفان میں اس آیتِ کریمہ کے تحت فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا اپنے حبیبِ لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدِ کریمہ ان نعمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ کو دنیا میں عطا فرمائیں کمالِ نفس علومِ اولین و آخرین اور ظہورِ عمر اور آلاءِ دین اور وہ فتوحات جو اہدِ مبارک میں ہوئیں اور اہدِ صحابہ میں ہوئیں اور تا قیامت مسلمانوں کو ہوتی رہیں گی اور دعوت کا عام ہونا اور اسلام کا مشارق و مغارب میں پھیل جانا اور آپ کے وہ کرامات و کمالات جن کا اللہ ہی عالم ہے اور آخرت کی عزت و تقریم کو بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شفاعتِ عامہ و خاصہ اور مقامِ محمود وغیرہ جلیل نعمتِ عطا فرمائیں مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں دستیں مبارک اٹھا کر امت کے حق میں رو رو کر دعا فرمائیں اور عرض کی اللہم امتی امتی اللہ عز و جل نے جبرائیل کو حکم دیا کہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر دریاب کر کہ رونے کا کیا سبب ہے باوجود یہ کہ اللہ تبارک و تعالی دانا ہے یعنی جانتا ہے جبرائیل نے حسبِ حکم حاضر ہو کر دریاب کیا تو سیدِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تمام حال بتایا اور غمِ امت کا اظہار فرمایا جبرائیل امین نے بارگاہِ الٰہی میں عرض کیا کہ تیرے حبیب یہ فرماتے ہیں کہ باوجود یہ کہ وہ خوب جاننے والا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو حکم دیا جاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں انقریب راضی کریں گے اور آپ کو گراہ خاتے نہ ہونے دیں گے حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا میں راضی نہ ہوں گا آیتِ کریمہ صاب دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہی کرے گا جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں میرے آقا سیدی آلہ حضرت علیہ رحمت رب العزت اسی روایت کے تحت ہم گناہگاروں کو دھارس بناتے ہوئے اپنے ناتیا دیوان حدائی کے بخشش میں کیا خوب فرماتے ہیں دلتا کسی آنکھی سزا اب ہو گیا روز جزا دلتا کسی آنکھی سزا اب ہو گیا روز جزا دین کی رامت لے صدا دین کی رامت لے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد میرے مدی چلے کے ناظرین یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے جو وقت مل گیا سو مل گیا آئندہ وقت ملنے کی امید دھوکہ ہے کیا معلوم آئندہ لمحے ہم موز سے ہم آغوش ہو چکے ہوں رحمتِ عالم نورِ مجسم شاہِ بنی آدم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو شبابہ کا قبلہ حرمک جوانی کو بڑھاپے سے پہلے وصحتی کا قبلہ سقمک صحت کو بیماری سے پہلے وغنہ کا قبلہ فقرک مالداری کو تنگ دستی سے پہلے وفراغ کا قبلہ شغلک فرصت کو مشغولیت سے پہلے وحیات کا قبلہ موتک اور زندگی کو موت سے پہلے میرے مدین چنہ کے ناظرین میرے والد محترم امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانہ محمد علیاس اتار قادری مدد ذلح العالی اپنے تحریری بیان انمول ہیرے میں ارشاد فرماتے ہیں واقعی صحت کی قدر بیمار ہی کر سکتا ہے اور وقت کی قدر وہ لوگ جانتے ہیں جو بے حد مصروف ہوتے ہیں ورنہ جو لوگ فرصتی ہوتے ہیں ان کو کیا معلوم کہ وقت کی کیا اہمیت ہے لہذا وقت کی قدر کرتے ہوئے فضول باتوں فضول کاموں اور فضول دوستوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے اور اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول کر لیجئے جس میں اللہ ورسول عز و جل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی پوشیدہ ہو یاد رہے کہ اللہ عز و جل کی رضا اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ جب اس کے پیارے حبیب حبیب لبیف صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوں اور حضور جانِ عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ آپ علیہ السلام کی ذاتِ بابرکت پر درودِ پاک پڑھنا بھی ہے اور یہ وہ بہترین عمل ہے کہ جو شخص اس کا عادی ہو اس سے نہ صرف سرکار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں بلکہ اسے اپنے دیدار سے بھی مشرف فرماتے ہیں نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس کا ذکر آسمانوں میں کرتے ہیں چنانچہ صاحبِ تنمیح الانام حضرتِ عبدالجلیل مغربی علی رحمت اللہ القوی نے ذرودِ پاک کے فضائل پر جو کتاب لکھی ہے اس کے مقدمہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بے شمار برکات دیکھیں اور بارہا سرکارِ دوالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اسے زمن میں فرماتے ہیں کہ ایک بار خواب میں دیکھا کہ ماہِ مدینہ قرارِ قلب و سینہ صاحبِ معطر پسینہ باعی سے نزولِ سکینہ فیضِ گنجینہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے غریب خانہ پر تشریف لائے چہرہِ انور کی تابانی سے پورا گرد جگمک جگمک ہو گیا میں نے تین مرتبہ عرض کیا الصلاة والسلام علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے جوار میں ہوں اور آپ کی شفاق کا امیدوار ہوں نیز میں نے دیکھا میرا ہمسایہ جو کہ فوت ہو چکا تھا مجھ سے کہہ رہا ہے تُو حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان خدام میں سے ہیں جو ان کی مدہ سرائی کرنے والے ہیں میں نے ان سے کہا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا اس پر اس نے کہا ہاں اللہ عز و جل کی قسم تیرا ذکر آسمانوں میں ہو رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ سرکارِ دو عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری گفتگو سن کر مسکرا رہے تھے اتنے میں میری آنکھ کھل گئی اور میں نہایت ہشاش بہشاش تھا تم کو تو غلاموں سے ہی کچھ ایسی محبت ہی سرکے عدد بر نہ کہیں ہم پہ فدا ہو وہ تشریف لائیں یہ ان کا کرم تھا یہ گھر کا کہاں ان کے آنے کے قابل صلو علیہ وآلہ حبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد میرے مدی چینے کے ناظرین یاد رہے جب بھی ضرور پاک پڑھا جائے تو انتہائی شوق و محبت میں ڈوب کر بسد عقیدت اخلاص پڑھا جائے کہ جس قدر محبت و اخلاص زیادہ ہوگا اجور و سواب بھی اسی قدر زیادہ ہوگا اور یقینا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عامال کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص و تقویٰ پر ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لئی یا لال اللہ غلقومها ولا دماؤها ترجمہ کنزل ایمان اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوش پہنچتے ہیں نہ ان کے خون ہاں تمہاری پرہزکاری اس تک باریاب ہوتی ہے سیدی عبدالعجز دباغ علی رحمت و رب العباد نے العبریز کے باپ سوئم میں ایک سلسلہ کلام کے بات فرمایا اسی لئے تم دیکھو گے کہ دو شخص نبی معظم رسول محترم سلطان ذی حشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر دروشے پڑتے ہیں ایک کو تو تھوڑا ساجر ملتا ہے جبکہ دوسرے کو اتنا زیادہ سوا ملتا ہے جس کا نہ تو بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ شمار کیا جا سکتا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ پہلے شخص کی زبان سے حضور جانِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود کا لفظ غفلت کے ساتھ نکل رہا ہے اس کا دل اور بہت سی باتوں سے بھرا پڑا ہے گویا اس کی زبان سے دروش شریف محض ایک عادت کی بنا پر نکل رہا ہے اسی لئے اسے کم عجر ملا اور دوسرے کی زبان سے دروش شریف محبت و تعظیم کے ساتھ نکلا ہے محبت اس لئے کہ وہ اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلالت و عظمت کا تصور کرتا ہے اور یہ تصور بھی کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات کے وجود میں آنے کا سبب ہے اور ہر نور آپ ہی کے نور سے ہے اور یہ کہ آپ کائنات کے لئے رحمت اور ہدایت ہیں اور یہ کہ اگلوں پچھلوں سب کے لئے رحمت اور مخلوق کی ہدایت آپ ہی کے صدقے سے ہے پس وہ آپ علیہ صلی اللہ اور سلام کی عزت اور عظمت کے پیش نظر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر دروشی پڑتا ہے نہ کہ کسی اور وجہ سے جس کا تعلق آدمی کے اپنے ذاتی مفاظ سے ہو پس جب آدمی کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروش نکلتا ہے تو اس کا عجر حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے اور اللہ عقز وآل کے فضل وکرم کے مطابق ہی ملتا ہے کیونکہ اس دروش شریف پڑھنے کا سبب اور اس پر آمادہ کرنے والی چیز آپ علیہ السلام کی یہی قدر و منزلت ہے لہذا دروش شریف پر جو عجر و ثواب ملتا ہے اس کا دار و مدار بھی اسی محبت کے جذبے کے مطابق ہوگا پہنے شخص کے دروش پڑھنے میں جذبہ اس کا ذاتی مفاد ہے لہذا اس کا ثواب بھی اس کے مطابق ملے گا یہی حال اس عمل کا ہے جو بندہ اپنے رب عزواجل کے لئے بجا لاتا ہے جب اس نیک عمل پر اُبھارنے والا جذبہ رب تبار و تعالی کی عظمت و جلال اور رفت و کبریائی ہو تو اس کا عجر بھی رب کی عظمت کے مطابق ہوگا اور جب اس عمل پر اُبھارنے والی صرف بندے کی اپنی غرض ہو اور اس کی اپنی ذات کی طرف لوٹنے والا مفاد ہو تو عجر و سواب بھی اسی کے مطابق ہوگا میرے مدیشہ کے ناظرین لہذا ہمیں چاہیے کہ اس بات کا ہمیشہ خیال لکھے کہ درود پاک اور کسی بھی عمل سالح سے مقصود دنیاوی اغراز کا خصول یا مسائل کا حل نہ ہو بلکہ رضا رب الانام عزو و جل اور خوشنود شہن شاہ خیل الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ہمارا مطلوب و مقصود ہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص بجاہ نبی نمین صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم پیدان درود و سلام پیدان درود و سلام پیدان درود و سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی وسلم محمد 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 محمد